سب میرا خیال ہے قوم کو جگانے کا وقت آگیا ہے ان کو مت جگاؤ یہ کسی ضروری کام سے سو رہے ہیں میرا پہلا سوال جو ہے وہ براہ راست آپ کے بارے میں ہے آپ کی سیاست کے بارے میں نہیں ہے اس وقت ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہیں یہ رائیوینڈ میں آپ کا فام ہاؤس ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت فام ہاؤس ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید دے اور آپ مزید ایسے فام ہاؤس بنائیں لیکن بہت سے جو آپ کے ناکدین ہیں ان کا ایک کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس اتنی دولت ہے اتنا بڑا فام ہاؤس ہے برونہ ملک بھی ان کے پاس بڑی پراپرٹی ہے لیکن ٹیکس دیتے ہیں وہ صرف پانچ ہزار روپے اس کا کیا جواب دے گیا شکیہ مجید صاحب لگتا ہے کہ آپ بھی اس روح میں بہہ رہے ہیں یہ جو فام ہاؤس ہے یہ ہماری جلابتی سے پہلے کا بنا ہوں اور اس پہ مشرف صاحب کا کافی عرصہ قبضہ رہا ہے اس کے علاوہ جو لاہور میں جو گھر ہے ہمارا مورل ٹاؤن میں اس کو دونوں نے ورشلی ٹیک آور کر لیا تھا اور قبضہ جمع کے تو اس کو ایک سرکاری تحویل میں دے دیا تھا اسی طرح سے ایفیکٹریوں کا بھی یہی حال ہوا ہے کئی ایسے سیاسی خاندان ہو سکتے ہیں جنہوں نے ممکن ہے ملک و قوم کو لوٹا ہو لیکن میں دعوی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارا ایک سیاسی خاندان ہے پہلے سیاسی تو نہیں تھا یہ تو ہم انڈسٹری میں تھے یہ ایسا سیاسی خاندان ہے جس کو مختلف حکومتوں نے لوٹا ہے بلکل اور نائنٹین تھرٹی سیون سے انیس سو سینتی سے میرے والد صاحب نے یہاں پہ سب سے پہلے ایک کارخانہ لگایا اور پھر وہ ماشاءاللہ بڑھتا بڑھتا اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کو ظلفکار علی بھٹو صاحب نے آکے اس کو نیشنلائز کر لیا اور اس کو قومی تحویل میں لے لیا ایک جس کو کہتے ہیں پیسہ پینی وہ تک انہوں نے ہمیں اس کی کمپنسیشن میں اداد نہیں کی اور وہ پھر بلکل ساری فیملی جیب میں کوئی پیسہ نہیں اور وہ جنگ نائنٹین سیونٹی ون کی مشرقی پاکستان کے جنگ ابھی ختمی ہوئی تھی کوئی کام ہو گیا ایک فیکٹری ہماری مشرقی پاکستان میں تھی شاید آپ کو بھی نہیں پتا اور شاید سننے والوں کو بھی نہیں پتا وہ بھی اس میں چلی گئی اس کا ایک ٹکا بھی ہمیں نہیں ملا یہ بھی انہوں نے یہاں سے لے لی تو بلکل فارغ ہو گئے ہم اور اس کے بعد پھر محترمہ آئی محترمہ کے آنے کے بعد پھر جو ہم پہ گزری جہاز ہمارے جانتھن کراچی میں ستر کلوڑ اوپے کا اس پہ نقصان ہوا اس کے بعد پھر چونکہ محترمہ اور ہم ایک اس وقت مخالف ایک سیاسی حیثیت میں تھے تو اس وقت ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی اس معاملے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اس کے بعد پھر ایک جب یہ مشرف صاحب کا ماشاءاللہ ہے تو مشرف صاحب کے ماشاءاللہ نے جو ہماری رہی سے ہی جو افیکٹی ہیں تو اس پہ تارے لگوا دیئے اور بند کروا دی بلکل فارغ کر دیا ملک سے باہر بھیج دیا جیلوں میں بند کیا آپ کو سب پتہ ہے تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے اور ہائی جیکنگ کا ایک جالی کیس میرے اوپر بنوا دیا اس میں جرمانہ کہہ کے مشرف صاحب نے کروایا میرے اوپر کہ اس کی ساری منقولہ غیر منقولہ جاہدات کو ضبط کر لیا جائے میر صاحب یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا منطق ہے ایک الیکٹڈ وزیراعظم کے اوپر آپ جالی جھوٹے کیسز بنا کے تو اس کی جو کچھ اس کے یہاں پہ پاکستان کے اندر جو کچھ جاہدات ہے اس کو بھی آپ ہتھیالیں قومی قبضے میں لے لیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ ٹیکس کتنا دیا ہے انکم ٹیکس کتنا دیا ہے ایک سائز ڈیوٹی کتنی دیئے اور اس کے بعد سیلز ٹیکس کتنا دیا ہے اربو روپے میں اربو میں یہ دیا ہے ہم نے پانچ ہزار میں تو کہہ رہا ہوں آپ بھی پتہ نہیں ان کی باتیں سن کے آپ بھی یقین کر لیتے ہیں اصل حقیقت کچھ اور ہوتی ہے ٹی وی پہ کچھ اور آ رہا ہوتا ہے اخبارات میں کچھ اور کہا جا رہا ہوتا ہے ایکشن کمیشن کا کوٹ کیا انہوں نے دیکھیں میری ذات کو آپ نے دیکھیں میری ذات بھی ان سب چیزوں سے منسلک ہے یہ جو اساسے ہیں جو اس کے میں ذکر کر رہا ہوں یہ الحمدللہ یہ فیملی کی ملکیت ہیں اور میں نے نائنٹین نائنٹی سیون میں یہ کانشنس ڈیسیشن کیا تھا فیملی نے بڑا سوچ سمجھ کی فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی صاحبان سیاست میں ہیں وہ اپنا اپنے سارے بسنس انٹریس تے ریزائن کریں ہم نے ریزائن کیا اور ہم نے جو ہے وہ جتنا مناسب تھا اتنا ہمارے حصے میں رہا باقی کیونکہ سیاست کو ہم اپنے انڈسٹری سے بلکل ذاتی طور کے پر میں اپنے آپ کو علیہ دہ کرنا چاہتا تھا یہاں پہ جو ہے وہ جو اس وقت ہماری شگر مل ہے شباز صاحب کی ہماری کٹی جب ہم بار تھے تو چھ ارب روپیہ ہم نے حکومت کو ٹیکس ایکسائز ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس کی شکل میں ادا کیا ہے اگر وہ ادا نہ کرتے تو میری جیب میں آتا نا یہ جو ملے ہیں میری جیب میں آتا شباز صاحب کی ذاتی جیب میں جاتا کسی اور کی جیب میں جاتا لیکن حکومت کو نہ جاتا تو وہ ہمارا وہ ٹیکس ہے جو ہم نے جو ہمارے خاندان نے یہ کمپنیز نے حکومت کو پے کیا ہے چھ ارب چھ سو کروڑ روپیہ میں کہہ رہا اور وہ ان دنوں میں بھی پے کرتے رہے ہیں جب ہم جدے بیٹھے ہوئے تھے اس ملک سے باہر تھے یہ جو ملے ہیں تو اصل حقیقت یہ ہے دیکھا نا اب کون دے گئے سب جو فیکٹری ہماری نیشنلائز ہوئی ہے کسی نے پوچھا آج تک کہ جناب آپ کے ارب ارب اربے کی فیکٹری ہم نے احتیالی ہے آپ سے آپ یہ کم از کم چلیں اور دے تو ایک بٹا دسمہ حصہ ہی لے لیں آپ کسی نے پوچھا نہیں ہمیں جو لوسز ہوئے ہیں جو ساتھ ستر کروڑ کی میں بات کروں جہاز کی آج تک کبھی کسی نے اس کا ہمیں پوچھا ہے کہ جناب یہ آپ کا لوس ہوا ہے یہ آپ سے واپس لیں میں وزیراعہ اتھات میں نے کہا ہم ستر کروڑوں مانگیں اپنی حکومت سے کے لیے ہمارا لوس پچھلی حکومت کر گئی ہے پھر آپ کہتے جی کہ یہ آپ نے سرکاری خزانے سے اتنا پیسہ لے لیا ہے بھئی جو ہمارے خون پسینے کی جو کمائی جو ہم نے جو حکومت نے زبردستی ہم سے چھینی ہے وہ آخر اس کا بھی کسی کو جواب دے بننا پڑے گا یا کوئی ہے یا نہیں جواب دے اس کا لیکن یہ گوشوارے کیوں کوٹ کرتے ہیں یہ جو الیکشن کمیشن کے گوشوارے کوٹ وہ تو میرے حصے میں اب جو ہے وہی ہوگا نا اگر یہ بھی مشرف صاحب نے تو لے لیے تھے یہ تو میں تو کہتا ہوں جی کہ سیاست میں ہے تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ بھی زیادہ ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ کبھی کبھی سوچ کے بڑا دکھ ہوتا ہے سعودی نے بھیج دیا اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ سعودی ریبیو میں انہوں نے فیکٹی لگا لی کیا میں سعودی جدے کے سڑکوں میں جا کے خدا نہ خواستہ میں کشکول پکڑ کے میں بھیک مانگتا میرے والد صاحب بھی وہاں ساتھ بھی بھیک مانگتے خاندان کو وہاں خدا نہ خواستہ لوگوں سے ادھار لے کے ہم کھاتے زبردستی بھیجا گیا ہے کوئی ہم خوشی تو نہیں یہاں سے ہم گئے تھے زبردستی بھیجا اور پھر وہاں جا کے اپنے روزگار کے لیے کوئی موقع تلاش کی یہاں تو کسی نے آنے نہیں دیا واپس آپ گفتگو سننے ہیں مسلمی قنون کے قائد جناب نواز شریف